ہم بنانے والے ہیں بہت ہی زبردستی اور بہت ہی ڈیلیسس چکن کیسری بریانی جس کو آپ بڑی آسانی سے تیار کر سکتے ہو یہ ریسیپی بہت ہی زبردست ہے اور میں نے اس کو بلکل الگ طرح سے تیار کیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بریانی بن کے تیار ہوئی ہے تو یہ بردستی ریسیپی بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے گا چلیے دیکھتے ہیں اور بنانا سرو کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر چکن لے لیا ہے 300 گرام چکن ہے خوب اچھے سے میں نے اس کو صاف کر لیا ہے دھولیا ہے اسی کے ساتھ میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اور یہ بریانی کا مسالہ ہے تو یہاں پر یہ دو چمچ اچھے سے بھر کے بریانی کا مسالہ ڈال دیں گے یہ ہمارا ہوم میڈ ہے اگر آپ اس کو بنانا چاہتے ہو تو میں اس کو ڈسکرپسن میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیکھ کر بنا سکتے ہو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دہی میں نے یہاں پر یہ تین چمچ فر بھر کے دہی لیا ہے فریش دہی ہے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ڈال دیں گے ایک چمچ فریش ادھرک لہسن کا پیسٹ اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر یہ دو میڈیم پیاج لی ہے جن کو میں نے فرائے کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو باریک کر لیں گے اور پھر ہم اس کو چکن کے اندر ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہری میچ میں نے یہاں پر ایک چمچ کٹی ہوئی ہری میچ لی ہے اب ہم ان سب کو کھو بچے سے مکس کر لیں گے ہم اس کو میرینیٹ کریں گے تو یہاں پر ان سب کو کھو بچے سے مکس کیجئے گا یہ بریانی کا مسالہ اگر آپ بنانا چاہتے ہو تو اس کو جرور سے بنائیے گا بہت ہی زبردستہ مسالہ بنا ہے اور بہت ہی بڑیا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو چکن کو کھو بچے سے مکس کر دیا ہے اس کو ہم تیس منٹ کے لیے فریش کے اندر رکھ لیں گے میرینیٹ کریں گے ہم اس کو تیس منٹ کے لیے ادھر یہ میں نے کسر کے دھاگے لیے ہیں یہ میں نے ایک چھٹکی کسر کے دھاگے لیے ہیں ایک کٹوری کے اندر ڈال لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دودھ میں نے یہاں پر چار ٹیبل سپون گرم دودھ ڈال دیا ہے اس کے اندر ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور یہاں پر یہ میں نے چاول لیے ہیں دو کپ باسمتی چاول لیے ہیں میں نے ان کو ہم دو تین دفعہ خوبچے سے دھو لیں گے اور ان کو ہم بھگو کر چھوڑ دیں گے پانی کے اندر ہم ان کو پندرہ منٹ کے لیے پانی میں بھگو دیں گے یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ہاپ کپ کوکنگ اوئل جیسے ہمارا اوئل گرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر یہ میرینیٹ کیا ہوا چکن ڈال دیں گے اس کو تیس منٹ ہو چکی ہے خوب اچھے سے ہمارا چکن میرینیٹ ہو چکا ہے آپ اس کو چاہے تو پوری رات کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہو ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہو تو یہاں پر ہم اس کو یہ دیکھیں مکس کر لیں گے خوب اچھے سے فلیم کو یہاں پر میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے میڈیم فلیم پر ہم اس کو مکس کرتے ہوئے دو تین منٹ کے لیے پکا لیں گے تو اسی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے اور خوب اچھے سے اس کو دو تین منٹ کے لیے پکا لیں گے تھوڑا سا اس کو بھنجانے دیں گے فرنس اس ریسیپی کو جرور سے بنائیے گا بہت اچھی ریسیپی ہے اور بہت بڑی ہاں دلیشیس بن کے یہ بریانی تیار ہوتی ہے تو آپ اس کو جرور سے بنائیے گا آپ کو یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور اگر آپ کو ریسیپی تھوڑے سی بھی پسند آئے گی اس کو لائک جرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو خوب اچھے سے مکس کر لیا ہے دو منٹ کیلئے میں نے اس کو خوب اچھے سے بھون بھی لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پانی تو ہم اسی برطن میں لے کے ایک کپ پانی ڈال دیں گے جس میں ہم نے چکن کو میرینیٹ کیا تھا میں نے یہاں پر ایک کپ پانی ڈال دیا ہے اس کو بھی خوب اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر فلیم کو میڈیم رکھیں گے ہم اس کو میڈیم فلیم پر پکائیں گے تو یہاں پر ہم پین کو کور کر دیں گے اس کو ہم پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے میں نے ایک کڑھائی اور لے لی ہے اس کے اندر ڈال دیا ہے میں نے چار پانچ کپ پانی اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر دو دالچینی کے ٹوگڑے ڈال دیئے ہیں دو تیج پتہ ڈال دیئے ہیں دو بڑی لیچی ڈال دی ہے اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر نمک ڈال دیا ہے جیسی ہمارا پانی گرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چاول جو ہم نے اچھے سے دھوکے بھگوکے رکھے ہوئے تھے تو یہاں پر سارے کے سارے چاول ڈال دیں گے ان کو میکس کر لیں گے ان کو ہم 80% گل جانے دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے چاول 80% گل چکے ہیں بس 80% ہی گل آنے ہیں بہت زیادہ اس کو مجھ گل آئیے گا یہ دیکھیں یہاں پر چاول کو اس طرح سے چیک کیجئے گا چاول کے اندر ہلکی سی کمی ہے ہلکا سا کچھپن ہے تو بس چاول ہمارے ایک دم تیار ہے اب ہم اس کو کسی چھننی کے اندر رکھیں گے اور اس کا سارا پانی نکال دیں گے ادھر یہ ہمارے چیکن کو پکتے ہوئے 15 منٹ ہو گئی ہے میڈیم فلیم پر اور یہ دیکھیں ہمارا چیکن خوب اچھے سے گل کے تیار ہو گیا ہے تو اب ہم گیس فلیم تھوڑا سا بڑھا لیں گے اور اس کو خوب اچھے سے بھنجانے دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سا ہمارا چیکن گل کے تیار ہو گیا ہے اور بہت ہی زبردست سا اس کے اندر سے خوز بوا گئی ہے تو ہم یہاں پر فلیم کو تھوڑا سا بڑھا لیں گے اور اس کو خوب اچھے سے بھنجانے دیں گے فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اسی طرح کی آسان ریسی پی دیکھنے کے لیے گھنٹی پر جرور سے کلک کریں اسی سے میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے گی اور یہ بلکل فری ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا چیکن تھوڑا اور بھن چکا ہے تھوڑا سا اور بھن جانے دیں گے تو یہاں پر یہ چیکن خوب اچھے سے بھن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم گیس فلیم بند کر دیں گے اس کے اندر سے ہم یہ آدھا چیکن نکال لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے کڑھائے کے اندر سے آدھا چیکن نکال لیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ ڈال دیں گے چاول جو ہم نے اوبال کے تیار کیے ہیں یہ میں نے چھننی کے اندر رکھے ہوئے تھے تو یہاں پر یہ ہم آدھے چاول ڈال دیں گے اس کو خوب اچھے سے فیلا لیں گے اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے چیکن جو ہم نے نکالا تھا ابھی تو یہاں پر اس کو بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو خوبچے سے فیلا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو تھوڑا تھوڑا فیلا لیں اور اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے یہ کیسر والا دودھ جو ہم نے تیار کیا تھا یہ دیکھیں یہاں پر یہ آدھا ڈال دیں گے آدھا بچا لیں گے تو یہ میں نے آدھا ڈال دیا ہے پھر سے ہم اس کے اوپر چاول ڈال دیں گے جو ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں اور یہاں پر فلیم کو بند کر لینا ہے تو یہاں پر یہ میں نے سارے کے سارے چاول ڈال دیئے ہیں ان کو خوب اچھے سے اس طرح سے فیلا لیں گے اور اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے ٹاماٹر یہ میں نے ایک ٹاماٹر لیا ہے جس کو میں نے پتلا پتلا کٹ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر یہ ہری میچے لی ہے یہ بھی ڈال دیں گے اس طرح سے اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے فرائی پیاج یہ دیکھیں اس طرح سے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ڈال دیں گے کسر والا دودھ جو ہمارے پاس بچا ہوا ہے سارا کا سارا ڈال دیں گے اور بس اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی جس میں ہم نے چاول کو اُبالا ہے ہم نے یہ وہی پانے لیا ہے یہ میں نے ہاپ کٹوری چاول کا پانی ڈال دیا ہے اور یہ میں نے ڈھککر لگا دیا ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے بعد گیس فلیم بند کر دیں گے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر اس کو پانچ منٹ ہو گئی ہے لو فلیم پر رکھے ہوئے میں نے پانچ منٹ کے بعد گیس فلیم بند کر دیا تھا اور دو منٹ فیل سے میں نے اس کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردستی یہ ہماری بریانی تیار ہو گئی ہے اکتم کھلی کھلی بنی ہے اور بہت زبردستی بنی ہے بہت دیلیسیس ہے اور بہت دیشٹی ہے تو اس کو ہم ڈیس آؤٹ کر لیں گے ہماری بریانی اکتم تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں بہت مجھدار بنی ہے آئی ہوپ آپ کو ریسیپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے یہ ریسیپی بنانا بہت آسان ہے اور بہت دیلیسیسی بریانی بن کے تیار ہوتی ہے تو فرینڈز آپ اس کو جرور سے بنائیے گا جرور سے انجوئی کیجئے گا ہیلو ایبریون السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں اکتم باورچی اسٹائل چکن بریانی تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے گا چلیے دیکھتے ہیں اور بنانا سرو کرتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے لیے مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ادھرک کے پیسز اور یہ میں نے لیے ہیں لہزن کی کلیا تو ان کو مکسی جار کے اندر ڈال لیں گے دردرہ پیسز کے تیار کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے لہزن کو اور ادھرک کو دردرہ پیسز لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دہی میں نے یہاں پر تین چمچ پھول بھر کے دہی ڈال دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر یہ حریمیچے لی ہے میں نے آٹھ سے نو حریمیچے ڈال دی ہے ایک ٹی سپون لال میچ کا پاورڈ ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیس کی حساب سے رکھیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر ایک ٹی سپون یہ بریانی کا مسالہ ڈال دیں گے یہ ہمارا ہوم میڈ ہے اگر آپ اس کو بنانا چاہتے ہو تو یہ آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا آپ بنا سکتے ہو اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر ڈال دیں گے ایک ٹی سپون سفید نمک اور یہ میں نے لیا ہے پانی تو میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے دو ٹی بیلے سپون پانی اب ہم ان سب کو خوبچے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے اس کو ہم ایک سائٹ رکھ لیں گے ادھر یہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ہم ڈیڑھ بڑا چمچ کوکنگ اوئل تو یہاں پر اوئل اپنی پسند سے لے لینا کم یا زیادہ میں نے ڈیڑھ بڑا چمچ کوکنگ اوئل ڈال دیا ہے جیسے ہمارا اوئل گرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیاج میں نے یہاں پر یہ دو میڈیم پیاج لی ہے جن کو میں نے باریک باریک کٹ کیا ہوا ہے تو یہ پیاج ڈال دیں گے فلیم کو یہاں پر میڈیم رکھیں گے ان کو مکس کر لیں گے خوب اچھے سے اور ان میں چمچ چلاتے ہوئے ہم ان کو ایک دم سنہرہ سا ہو جانے تک فرائے کر لیں گے اسی طرح سے چمچ چلاتے رہیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری پیاج ایک دم گولڈن ہو گئی ہے بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ہے تو بس یہ بلکل تیار ہے ان کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے بہت ہی زبردستی ہماری پیاج فرائے ہو کے تیار ہو چکی ہے تو یہاں پر یہ ساری کی ساری پیاج ہم اس کے اندر سے نکال لیں گے یہاں پر پیاج میں نے نکال لی ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کچھ کھڑے مسالے تو میں نے دو تیج پتہ ڈال دیا ہے دو ٹکڑے ڈال چینی کے اور یہ میں نے دس پندرہ کالی میچے ڈال دی ہے دس پندرہ لونگ ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہم یہاں پر یہ دو بڑی لیچی ڈال دیں گے تین چھوڑی لیچی لی ہے میں نے یہ ڈال دیں گے دو ٹکڑے جیمتری کے لیے ہے میں نے یہ ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ایک ٹیسپون جیرہ ڈال دیں گے اب ہم ان سب کو مکس کر لیں گے فلیم کو میں نے ابھی بھی میڈیم رکھا ہوا ہے اور جیسے ہی ہمارے مسالے چٹک جائیں گے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چیکن میں نے یہاں پر یہ قریباً 500 گرام چیکن لیا ہے تو یہ ڈال دیا ہے میں نے اس کو خوب اچھے سے دھو کے ساپ کر کے چھنی میں رکھا ہوا تھا اور میں نے جو بڑے بڑے پیسے سے اس کے اندر کٹ لگا دیا ہے تو یہاں پر ہم ان کو خوب اچھے سے مکس کریں گے اور ان کو ہم دو تین منٹ کے لئے فرائے کریں گے تو اسی طرح سے ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے اور دو تین منٹ کے لئے فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے چیکن کو خوب اچھے سے دو تین منٹ کے لئے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ تیار کیا ہوا مسالہ جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا یہ ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہم یہاں پر مکس ہی جار کے اندر پانی ڈال کے ہاپ کا پانی کا ڈال دیں گے اور بس اس کو خوب اچھے سے مکس کریں گے تو یہاں پر ہم اس میں چمت چلاتے رہیں گے جب تک اس میں اچھے سے اُبال نہیں آ جاتا کیونکہ ہم نے اس کے اندر دہی ڈالا ہے تو دہی ہمارا فٹینا اسی لئے ہم اس میں چمت چلاتے رہیں گے اس میں خوب اچھے سے اُبال آ جانے دیں گے فلیم کو یہاں پر میڈیم ہائی رکھیں گے فرینڈز اگر میری ریسیپی آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو پلیج ویڈیو کے نیچے دیئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اسی طرح کی آسان ریسیپی دیکھنے کے لیے گھنٹی پر جرور سے کلک کریں اسی سے میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے گی اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے اس کو خوبچے سے مکس کرتے ہوئے پکا لیا ہے اس میں خوبچے سے اوبالا چکا ہے دہی ڈالنے کے بعد اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے فرائی پیاج جو ہم نے فرائی کر کے نکالا تھا یہاں پر یہ میں نے ہاب پیاج ڈال دی ہے فرائی کی ہوئی جو میں نے پیاج نکالی تھی وہ میں نے آدھی ڈال دی ہے یہاں پر اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر ایک ٹامٹر ڈال دیا ہے جس کو میں نے پتلا پتلا کٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پر ہم نے اس میں چمچ بھی چلا دیا ہے خوب اچھے سے اور بس اب ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو یہاں پر یہ پین کو کور کر دیں گے اور اس کو ہم یہاں پر آٹھ دس منٹ کے لئے پکائیں گے فلیم کو میڈیم ہائی رکھیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری چکن کو پکتے ہوئے آٹھ سے دس منٹ ہو گئی ہے میں نے بیچ بیچ میں دو تین دفعہ چمچ بھی چلایا ہے ہمارا چکن خوب اچھے سے بھن چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پانی تو میں یہاں پر ڈال دوں گی تین کپ پانی کیونکہ میں نے یہاں پر لیا ہے دو کپ چاوال کا تو اسی لئے میں نے یہاں پر یہ تین کپ پانی ڈال دیا ہے میں نے چاوال کو خوب اچھے سے دھو کے بھگویا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ تین کپ پانی ڈال دیا ہے مکس کر لیں گے اور اس کے اندر اوبال آ جانے دیں گے تو یہاں پر پین کو کور کر دیں گے فلیم کو میڈیم ہائی رکھیں گے اور اوبال آ جانے دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے پین کے اندر اوبال آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر یہ چاول ڈال دیں گے تو یہاں پر یہ میں نے دو کپ چاول لیا ہے جس کو میں نے خوب اچھے سے دھو کے پچھلے پندرہ منٹ سے بھگویا ہوا ہے چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو اس کو ہم پین کے اندر ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے چاول ڈال دیئے ہیں اب ہم ان کو مکس کر لیں گے اور یہی پر آپ اپنا نمک چیک کر لینا جیسا بھی آپ کو اس میں نمک چاہیے تو یہاں پر اس کو ہم ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے تاکہ ہمارا جو چاول ہے وہ ٹوٹے نا تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو نمک چیک کر لینا اگر لگے آپ کو یہاں پر نمک کم ہے تو اور ڈال دینا یہ دیکھیں یہاں پر میں نے تھوڑا اور نمک ڈال دیا ہے کیونکہ اس کے اندر نمک کم ہے تو ایک دفعہ اور اس کو ہم کھو بچے سے مکس کر لیں گے اور بس اب ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پر پین کو کور کر دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہم اس کو میڈیم ہائی فلیم پر دس منٹ کے لیے پکائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری پلاو پکتے ہوئے دس منٹ ہو گئی ہے بہت ہی زبردستی ہو گئی ہے اس کے اندر جو پانی ہے وہ سارا ڈرائی ہو چکا ہے تھوڑا سا بچا ہے جو اس کی تلی میں ہے تو یہاں پر ہم اس کو ایک دفعہ حل کے ہاتھ سے مکس کریں گے اور یہاں پر فلم کو میں نے میڈیم کر لیا ہے تو اس کو میڈیم فلم پر دو تین منٹ کے لیے اور پکا لیں گے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ سارا ڈرائی ہو جائے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے پلاو کو دو تین منٹ کے لیے اور پکا لیا ہے اس کا جو پانی ہے وہ سارا ڈرائی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ فرائی کیا ہوا پیاج جو ہم نے بچا لیا تھا اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر یہ دو ٹی سپون کیوڑا وارٹر لیا ہے اور ہارپ ٹی سپون ریڈ فوڈ کلر لیا ہے ان دونوں کو مکس کر لیا ہے تو یہاں پر یہ پلاو کے اوپر ہم اس طرح سے ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا اس سے ہماری جو پلاو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور کلر فول دیکھے گی تو یہاں پر فلیم کو ایک دم لو رکھیں گے اور اس کو ہم دم پر چھوڑ دیں گے تو یہاں پر میں نے ایک کپڑا لے لیا ہے میں نے اس کو ہلکا سا گیلا کر لیا ہے یہ میں نے پین کے اوپر ڈھک دیا ہے اوپر سے ہم ڈھک کر لگا دیں گے اور اس کو ہم چھوڑ دیں گے تین منٹ کے لیے لو فلیم پر تین منٹ کے بعد گیس فلیم بند کر دیں گے اس کو دو منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری پلاو کو رکھے ہوئے ٹوٹل پانچ منٹ ہو چکی ہے میں نے اس کو تین منٹ لو فلیم پر رکھا ہے دو منٹ میں نے اس کو بند فلیم پر رکھا ہے اور یہ دیکھیں ایک دم زبردستی خوزبودار کھلی کھلی یہ ہماری پلاو بن کے تیار ہو گئی ہے تو بہت ہی زبردست اور دیلیسس یہ ہماری پلاو تیار ہو گئی ہے اس کو ہم ڈیس آؤٹ کر لیں گے اور یہ لیجئے ہم اس کو ڈیس آؤٹ کر لیں گے بہت ہی زبردست اور ڈیلیسس یہ ہماری پلاو بن کے تیار ہوئے ہیں تو فرینڈز آپ بھی اس ریسپی کو ایک بار جرور سے ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپی سب ہی کو پسند آنے والی ہے بہت ہی زبردست بنتی ہے اور بہت ہی بہترین پلاو بن کے تیار ہوتی ہے فرینڈز آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی یہ مجھے کومنٹ کر کے جرور سے بتائیے گا اور اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا اور اسی طرح کی آسان ریسپی دیکھنے کے لیے گھنٹی پر جرور سے کلک کریں اسی سے میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے گی اور یہ بلکل فری ہے تو یہ دیکھیں ایک دم کھلی کھلی ہماری پلاو بن کے تیار ہو چکی ہے تو فرینڈز فری ملیں گے ایک اور نے ریسپی کے ساتھ ملیں گے